ہم پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نے لکا رہی آپ کو بتا دوستو کسانوں کا بڑا اعلان بولے فلال سنست کا گھیرا ہوئی ایک ماتر اب جو یہاں پر سمہ دان بچا ہے دراصل دوستو کسانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ سنست کا گھیراو تو ہو کر رہے گا چاہے کوئی روکے تب بھی سنست جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے آخر کار موڈی سرکار نے اپنی غلطی مان ہی لی جی ہاں منتری منڈل کا وستار یعنی کہ دوستو موڈی سرکار کے جو ناکام منتری تھے ان کو استفعہ دلوا دیا گیا حالانکہ جو بھی یہ ہوتا تھا دوستو وہ موڈی کے کہنے پر ہی ہوتا تھا لیکن یہ سارا ٹھیک رہا موڈی سرکار نے کن پر پھوڑ دیا روی شنکر پرساد اور جتنے بھی ڈاکٹر ہرش وردن ان لوگ کو استفعہ دینا پڑا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے پوری وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دس سال دوستو آپ کو بتا دے بنگال کا چناؤں ختم ہوتے ہی بابل سپریو کی ٹاٹا بائی بائی نہیں ملی منتری مندل میں کوئی بھی جگہ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دس سال دوستو آپ لوگ بتا دے یو پی میں اکلیش یادہوں کا بڑا اعلان بولے فلال ستہ میں آتے سے ہی دس لاکھ نوکریہ دیں گے تین سو یونٹ تک فری بجلی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان آندولن کو لے کر دوستو راکش ٹکیش کی سرکار کو دو ٹک آندولن تو یوں ہی چلتا رہے گا سرکاریں بدل جائیں گی لیکن کسان اپنی مانگوں پر اڑا رہے گا یعنی کہ دوستو سرکار بدلنے کی پوری تیاری کسانوں کی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کانگریز نے بولا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے کل جو ٹویٹر پر لگام کسا ہے روی شنکر پرساد اور جاوڑے کر جو دوستو جو بی جے پی کے منتری تھے جو لوگوں پر نشانہ سادہ کرتے تھے موڈی سرکار نے ان کا ہی پوری طریقے ٹاٹا بائے بائے کر دیا اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ لوگ اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بابا رام دیو کے خلاف ایک بار پھر سے بھڑ کے کال لینا دینا کیا ہے بابا رام دیو سے اس کے بارے میں ہی بتائیں گے دوستو وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دوستو سرنس چوہانکے کے ٹویٹ پر مچا باوال درست دلیب کمار کو لے کر اس نے پھر سے ایک بار نفرج دی جن ٹو نے دوستو ویوادت بیان دیا تھا جہاں پر کہا تھا کہ جو وہ ہیں دوستو آپ کو بتا دیں دھیانت ہو گا جس طریقے سے اس کو لے کر اب چوہانکے نے کہا تھا کہ دلیب کمار نام رکھ کر یوسیب خان نے خوب پیشہ کمایا اور انڈسٹی میں نام بھی کمایا ہندو نام رکھ کر سوچیے دوستو اس کی سوچ دیکھئے یہ ٹویٹ جم کر وائرہ ہلو سرنس چوہانکے کے لوگ گھیر رہے ہیں کہ کم سے کم مرے وہ لوگوں کو تو چھوڑ دے نالایخ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اسٹین سوامی پر دوستو آپ کو بتاتے ہیں بڑی ریپورٹ سامنے آئی دراصل دوستو اسٹین سوامی وہ ہیں جو کہ لوگوں کے لئے آواز اٹھایا کرتے تھے جن کی کورونا میں جان چلی گئی وہ ایک اسٹیک مانگتے رہے کہ مجھ سے چلتے نہیں بنتا ہے لیکن دوستو ان کو نہ ڈاکٹر مہیا کر آیا گیا نہ اسٹیک دی گئی اور حال یہ ہوا تھا کہ ان کی کورونا سے موت ہو گئی تھی اب اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک بڑا کھلا سا ہوا جو بیمہ گاؤں میں جو نہ ہنسہ فیلی تھی اس کو لے کر دوستو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے واشنگٹن پوسٹ نے کافی کچھ چھاپا ہے وہیں پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ لوگوں تھے اب سرکار کا اتیاز پلٹ دیں گے کسان کسانوں کا بڑا اعلان بولے فلال سرکار اپنی ناکامی نہیں چھپا پائی گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دے راہوالگاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے آخرکار موڈی سرکار نے اپنی ناکامی قبول ہی لی جیہاں جو سرکار سے جو بھی ناکامی ہوئی تھی دوستو ان دوران چاہے وہ کورونا میں ہوئی ہو یا پھر ان سات سالوں میں سرکار نے اس کا ٹھیک رہا آخرکار دوسروں پر پھوڑ ہی دیا سوچئے دوستو جو روی شنکر پرسات سوشل میڈیا کے لیے قانون بنا رہے تھے جو چڑیا کوڑنے سے روک رہے تھے چڑیا کوڑنے سے یعنی کہ ٹویٹر پر بار بار شکنجہ کس رہتے دوستو ان روی شنکر پرسات کا استفعہ دے دیا گیا اب اس استفعہ کا مطلب سمجھئے دوستو آپ یہ استفعہ اس لیے لیا گیا ہے روی شنکر پرسات سے تاکہ جو ٹھیک رہا ہے جو پوری میڈیا کی وجہ سے جو ٹویٹر پر روک لگائی گئی تھی جو قانون بنا گئے سوشل میڈیا کے لیے اس کو لے کر دوستو باہر ہی دیشوں میں موڈی سرکار کی آلوچ نہ ہو رہی تھی ہر کوئی تھوک رہا تھا اس لیے موڈی سرکار نے سوچا کہ اب تو میں فس چکا ہوں اس لیے منٹری منڈل کا وستار کر دیا جس کو لے کر راہل گاندی نے بڑا حملہ بولا ہے کہ فیلال موڈی سرکار نے آخر کار اپنی ناکامی دوسروں پر ٹھیک رہا پھولی دیا ڈاکٹر ہرش وردن کو کیوں نکالا گیا ہے دوستو کیونکہ کورونا میں لگتار جو معاملے سامنے آئے تھے اس میں موڈی سرکار کی چوی بگڑ گئی تھی موڈی سرکار نے یہ ٹھیک رہا بھی ہرش وردن پر پھول دیا لیکن اگر آپ لوگ سوچتے ہیں دوستو کہ یہ روی شنکر پرسات کا ہی فیصلہ تھا سوشل میڈیا کیلئے قانون منانا یا ڈاکٹر ہرش وردن کا ہی کام تھا کورونا میں لوگوں کو تک صحیح کام نہ پہنچانا تو آپ بہت غلط ہیں اور مورک ہیں کیونکہ دوستو موڈی آخری انتیب فیصلہ موڈی سرکار کا ہی ہوتا ہے صرف موڈی سرکار نے خود بچنے کیلئے اپنے ان ساتھیوں پر ٹھیک رہ پھوڑ دیا فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ بنے کے لگا رہی آپ کو بتا دے فیلال کسانوں کا بڑا اعلان بولے فیلال انتیب نے لیا ہے کسانوں نے جیاں آپ کو بتا دوستو سمسط کا گہراؤ تو ہو کر ہی رہے گا دراصل دوستو کسانوں کا کہنا ہے کہ سمسط کا گہراؤ تو ہو کر رہے گا راکش ٹھیکیج نے کہا کہ ہر جتے سے کسان جائیں گے دو دوستو کسان جو یہاں پر سمسط کے باہر مانسون سطر میں ہنگامہ کریں گے آپ کو بتا دوستو ویروت پردشن ہوگا ویروت پردشن لیکن شانتی پھوڑنگ سے راکش ٹھیکیج نے کہا ویروت پردشن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہنسہ ہوگی یا کچھ اور ہوگا راکش ٹھیکیج نے کہا کہ فیلال ویروت پردشن تو ہوگا لیکن وہ بھی بڑے شانتی پھوڑنگ سے راکش ٹھیکیج نے کہا سرکار کسانوں کی بات نہیں سن رہی ہے اس کسان نے سرکار کو ووٹ دیا تھا آج انہی جن لوگوں کی وجہ سے وہ سطح میں بیٹھی بھی انہی لوگوں کو آگ دکھا رہی ہے اور جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو آگ دکھانے لگے تو اس کا مطلب سمجھ جائی ہے کہ فیلال سرکار جو ہے وہ گونگی بہری ہو چکی جی اس کو آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے راکش ٹھیکیج نے کہا کہ اس سرکار کا انت ہونا نشی تھے یہ کچھ پونجی پتیوں کی سرکار ہے اور جس سرکار کو اس سطح سے جانا ہی ہوگا آپ کو بتا دوستو لگتار سرکار کیا غصہ جو ہے سرکار کے خلاف کسانوں کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فیلال اس سرکار کا انت ہونا نشی تھے دوستو آپ کو بتا دے بی جے پی کا لگتار بی جے پی کے خلاف جو آوازیں اٹھائیں چاہے وہ کسان ہو یا پھر عام جنتا ہو دوستو لوگوں کا غصہ صاف صاف دیکھنے کو مل رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کہا ہے یو پی میں اکلے شادہوں کے بڑے اعلان سے مچا ہڑکمپ کئی بھاج پائیوں کی زمانہ ضبط دوستو آپ لوگ بتا دے اکلے شادہوں نے بڑا اعلان کرتے ہو کیا ہے کہ وہ فیلال اتھر پردیش کو ایک نیا جی ہے نئے طریقے سے نیا راجعہ بنائیں گے جس طریقے سے کانون ویوستہ بگڑ چکی ہے اتھر پردیش میں جو ہے دوستو گھٹنا ہے ہو رہی ہے لوگوں کے ریپ کی جا رہا ہے لڑکیوں کے چوری کی واردہ تھے بڑھتی جا رہی ہے اور کانون ویوستہ بالکل نہیں ہے دوستو وہاں کی پولیس میں اس کو لے کر بڑی بات بول دی یہاں پر آپ کو بتا دے اکلے شادو نے کہا ہے کہ فیلال اب ان سب چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اکلے شادو نے کہا بھلے یہ سرکار نے دھیان نہ دیا ہو لیکن ستہ میں آتے اسے ہی پردیش کی جنتہ کے بارے ہم سوچیں گے اتھر پردیش کی جنتہ کو زیادہ سے زیادہ جو یہاں پر مہیا کرائیں گے چیزیں وہ بھی دوستو بلکل فری اکلے شادو کا کہنا ہے کہ فیلال وہ پوری طریقے سے تین سو یونٹ تک بجلی اور دوستو آپ کو بتا دے بجلی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو لوگوں کے خرچے آج کل بڑھنا ہے اس پر بھی دھیان دیا جاگا ایک بار ستہ میں آتے سے ہی اکلے شادو نے کہا کہ فیلال سب کچھ بدل دیں گے فیلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کاری ممتہ بینہ جی کا موڈی سرکار پر بڑا عملہ جی ہیں بولے فیلال ڈرپوک سرکار ہے بھارتی جنتا پاٹی دوستو ممتہ بینہ جی کا کہنا ہے کہ فیلال ڈرپوک سرکار ہے بی جے پی کی وہ بنگال کو باٹنے کی کوشش کر رہی ہے دو حصوں میں دوستو ان دنوں یہ خبر تیزی سے چلے کہ فیلال بنگال اور ویسٹ بنگال کو الگ کرنے کی بات چلے ہی تاکہ موڈی سرکار دوستو آدھا حصہ تو ہتی ہے ہی لے ویسٹ بنگال کا اور وہاں پر ووٹ پا کر اپنی سرکار بنا لیا کرے جس کو لے کر دوستو اب ممتہ بینہ جی نے بڑا عملہ بول دیا ممتہ بینہ جی کا کہنا ہے کہ فیلال جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ برداشت نہیں کریں گی یہ بھارتی جنتا پاٹی ایک ڈرپوک سرکار ہے ممتہ بینہ جی کا کہنا ہے یہ سرکار تیس سیٹے بھی جیت نہیں پاتی اگر مانا وایوگ اور چنا وایوگ ساتھ نہیں دیتا تو ممتہ بینہ جی نے کہا کہ آج لگتار بی جے پی والے یہاں آ کر گنڈا گردی کرتے جی بنگال میں آ کر ہنسہ فیلواتے اور پھر پارٹی کو بدنام کرتے ممتہ بینہ جی کا کہنا ہے کہ فیلال دیش کا پہلا ایسا پردان منتری دیکھنے کو ملا ہے جو ہر جگہ اپنی فوٹو فٹ کر آتا پھرتا ہے ہم نے پہلے ایسا پردان منتری کئی نہیں دیکھا جو اپنی فوٹو جگہ جگہ لگاتا ہو آپ کو بتا دو سو ممتہ بینہ جی کا غستہ جو ہے وہ لگتار فوٹ تا چلا جا رہا ہے ممتہ بینہ جی نے صاف کر دیا کہ فیلال اسی سرکار کو وہ پوری طریقے سے دوست ہو اگنور کریں گی جو سرکار جو یہاں پر ان کے خلاف ہے آپ کو بتا دیں ممتہ بینہ جی کی اس بات سے دوست ہو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہر کم مچ گایا کہ فیلال دیدی نے صاف کر دیا کہ یہ تیس سیٹ جیتنے لائق بھی نہیں تھے اور یوں پہ اور ہنسہ فیلوائی جاتی ہے بنگال میں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنے کے لگا رہی ہے آپ کو بتا دیں موڈی کے منتری منڈل کے وستار کے بعد دوستو ہر کم مچ گا ہے کئی بی جے پی کے نیتہ باغی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں بڑے بڑے چہرے جیسے کہ روی شنکر پر ساتھ ہوئے دوستو جاوڑے کر ہوئے اور جو ہے ہرش وردن ڈاکٹر دوستو ان سب کا پوری طریقے صفایہ کر دیا گیا موڈی کے نئے منتری منڈل میں لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے دوستو ان سب پر اب سوال اٹھنے کھڑے ہو گئے ہیں جی دوستو اس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا ہے کہ موڈی سرکار نے یہ آنے والے چناؤ کے لیے کیا ہے اب میں آپ کو دوستو ایک ایک کر کر اس کا مطلب سمجھاتا ہوں دیکھئے دوستو سب سے پہلے ڈاکٹر ہرش وردن کو لے لیجئے کورونا کال میں ڈاکٹر ہرش وردن کا نام سب سے زیادہ خراب ہوا اور نام کیا ہوا کہ موڈی سرکار کی وجہ سے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے موڈی سرکار کو ہرش وردن کا استفعہ لینا چاہیے تب موڈی نے کچھ نہیں بولا لیکن دوستو موڈی سرکار ان لوگوں کو اپنے دماغ میں بٹھاتی جا رہی تھی جن پر بھینکر ورود ہو رہا اس کے بعد دوستو روی شنکر آتے ہیں انہوں نے جو سوشل میڈیا کے لیے قانون بنائے جس کے بعد ٹویٹر پر انہوں نے گھیراؤ کیا اور ایسے ایسے قانون بنائے گئے دوستو جس کے بعد روی شنکر پر ساتھ کے خلاق آوازیں اٹھنے لگیں موڈی کی دوستو موڈی سرکار کی پورے دیش میں تھوٹو ہو رہی تھی دوسرے دیشوں میں کہ فیلال اس طریقے کے قانون بنا جانا ہے تانہ شاہی والے جس کے بعد دوستو موڈی سرکار نے یہ بدلاؤ کیا اب آپ سوچی دوستو کہ موڈی سرکار نے اپنے لیکن دوستو کیا موڈی سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان لوگ یہ قانون بنانا ان لوگ کے بس کی بات تھی چاہے وہ ڈاکٹر ہرش وردن ہو جابڑے کر ہو یا پھر دوستو روی شنکر پر سات یہ سب لوگ دوستو ان لوگ کے بس کی بات نہیں تھی یہ سب ان لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ آخری فیصلہ موڈی سرکار کا ہی تھا لیکن موڈی نے اپنا کام کا ٹھیک رہا ان لوگ کے اوپر پھوڑ کر آرام سے نکل گئے پتری گلی سے اب کانگریز نے بڑا نشانہ ساتھتے ہوگا کہ فیلال موڈی جی کی ان ساری چیزوں پر جنتہ کی نگاہیں جنتہ سب سمجھ رہیے کہ فیلال یہ سرکار منطری منڈل کا نیا وستار کیوں کیا گیا کیونکہ جن چہروں پر الزام لگ رہے تھے جن چہروں پر کئی سوال اٹھا تھے اس لیے موڈی سرکار نے ان چہروں کو ہٹا دیا لیکن سب سے بڑا جو چہرہ پردھان منطری کا اس کو کیسے ہٹا ہوگئے موڈی جی کوئی بات نہیں اس کو آپ بھلے ہی نہ بدلیں لیکن اس دیش کی جنتہ اب کی بار دوہزار چوبیس میں ضرور بدل دے گی کیونکہ بس بہت ہوا دوستو پوری سوشل میڈیا پر آکسی لگ گئی ہے موڈی سرکار کی اس پیٹرول نیتی کو لے کر فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی بابا رام دیو کو لے کر دوستو پھر سے ایک بار فوٹا ڈاکٹروں کو گستہ بتا ہے اس کو پاکھنڈی بابا دوستو بابا رام دیو کے خلاف ڈاکٹروں کو گستہ لگتا ہے اور پوٹ سے جارا جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو سبھی ڈاکٹروں نے ایک جڑ ہو کر بولا ہے کہ فیلال یہ پاکھنڈی جی ہاں اس پاکھنڈی کے علاج سے بچیں آپ کو بتا دوستو ڈاکٹروں کو بدنام کرنے والا یہ ہومیوپیتھک پاکھنڈی جس طریقے سے شہد میں 90% دوستو شگر ملاتا ہے اور 10% شہد کی ماتر رہیتی ہے اور یہ اس شہد کو اوریجنل بتاتا ہے سوچیے دوستو اس کے ایٹ دیے جاتے ہیں ٹی وی پر کس طریقے سے دوستو بابا رام دیو کے پروڈیکٹ بکتے اور اس میں کتنے گھوٹا لیں یہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں ابھی دوستو سرسو تیل کی آئل فیکٹری کو امریز نے بند کرا دیا تھا اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بابا رام دیو کے لگتار ویواجد بیان آ رہا ہے اور یہ صرف موڈی کی شہ پر ہو رہا ہے موڈی سرکار شہ دے رہی ہے دوستو کہ جو کرنا کرو اور اسی لئے تو اب آم جنتا کے اور دکٹروں کا غصہ فوٹ رہا ہے کہ فیلال آئے دن یہ جو بوادد بیان دی رہا ہے دراصل دوستو کل بابا رام دیو نے ایک بیان دیا تھا جہاں پر کہا تھا کہ فیلال ڈریک ایڈٹ لوگ ان کو پڑھائی کرواتے ہیں ان ڈاکٹروں کو جی اب آپ سوچئے ڈریک ایڈٹ لوگوں سے جوڑ دیا ہے انہوں نے ڈاکٹروں کی پڑھائی کو یعنی کہ بابا رام دیو جیسے لوگ دوستو دیش کو برباد کرنے میں لگ گئے ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گلگا رہی ہے آپ کو بتا دوستو اسچین سوامی کو لے کر بڑا کھلا سجیاں واشنگٹن پوسٹ جنے چھاپی دوستو خبر دسل دوستو اسچین سوامی کو نے اگر ان کو آپ نہیں جانتے تو میں ایک بتا دوں آپ کو بتا دوستو اب سے دوہزار اٹھانہ میں پڑا گاؤں ہیں دوستو پڑے گاؤں ہیں اور وہاں پر دوستو دلس سماج اور جو ہے یہاں پر دوستو ہندو سماج کے جیہاں دکشن ہندو سماج کے لوگوں کے بیچ میں دوستو جھگڑا ہو گیا تھا دوہزار اٹھانہ میں ہنسہ اتتی بڑی تھی کہ ایک کی مود بھی ہو گئی تھی جس کے بعد دوستو اینائی نے وہاں چھاپا مار کر کہا تھا کہ بھئیہ دیکھئے انس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں اور وہ پردان منتری مرین مودی کو مارنے کی سازش بھی کر رہے تھے کہ لیٹر بھی ملا ہے جبکہ دوستو اب واشنگٹن نے ایک جو یہاں پر ایک پوسٹ جاری کیا ہے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے بڑی دکھت کی بات ہے کہ اسٹین سوامی جو کہ غریبوں کیلئے لڑا کرتے تھے دوستو جو غریبوں کیلئے آواز اٹھایا کرتے تھے اسٹین سوامی ان کے خلاف جو یہاں پر اس طریقے کی سازش ہوئی ہے اور ان کے کمپیوٹر میں ڈال دیا گیا کہ فیلال مودی سرکار کو ماننے کی سازش چل رہی تھی اب دوستو آپ کو بتا دے واشنگٹن نے جب اس کی جانچ کی تو اس نے بتایا ہے اپنے پوسٹ میں کہ فیلال یہ غلط تھا جب بہار میں کمپیوٹروں کی جانچ کی گئی تو بتایا گیا اس کمپیوٹر کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی تھی اور کمپیوٹروں کو ہیک کر لیا گیا تھا جس کے بعد دوستو یہ سارے ثبوت اس کمپیوٹر میں جان بوچکہ ڈالے گیا اب آپ سوچئے دوستو اسٹین سوامی دوستو ایک بہت ہی بزرگ تھے کم سے کم پچھاسی سال کے ہوں گئی ہے پچھاسی سنبی سال کے ہونے والے تھے لیکن دوستو یہ ایک اسٹیک مانگتے رہے گا کہ مجھ سے چلتے نہیں بنتا ہے ہاتھ پیر میں درد ہوتا لیکن دوستو ان کو ایک اسٹیک تک نہیں دی گئی سوچئے دوستو ایک آدمی سرم مانگتا ہے پانی پینے کو اس کو وہ تک نہیں دیا جاتا ٹیک کے چلنے کے لیے اسٹیک مانگی جاتی ہے وہ بھی نہیں دی جاتی سوچئے دوستو آج بے گناہ لوگوں کی جان لی جاتی ہے جیلوں میں ڈال ڈال کر ان بیچارے لوگوں کی جانیں دوستو جو سچائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سرکار کی پول کھولتے ہیں دوستو اسٹین سوامی کے اگر آپ قصے پڑھیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں پتا چلے گا کہ فیلال یہ غریب لوگوں کیلئے لڑا کرتے تھے لیکن دوستو اس طریقے سے اسٹین سوامی کے خلاف چال چلی گئے اور ان کو فسایا گیا کہ اب سچ میں دوستو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ آج موڈی سرکار ابھی بھی اپنے آپ کو صحیح بتاتی ہے اور آج جنتا کا جو غصہ فوٹا ہے دوستو سرکار کے اوپر وہ بلکل لازمی ہے کیونکہ یہ سرکار پوری طریقے سے وفا لے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہے کسانوں کا بڑا اعلان بولے فیلال بی جے پی والے جہاں دیکھیں وہاں پیٹ کے اب کسانوں نے دوستو کھلی چھوٹ دے دی کہ فیلال جہاں بھی بی جے پی کے آدمی دیکھیں گے وہیں سے ان کو دوڑایا جائے گا آپ کو بتا ہے دوستو کل بھی جو یہاں پر سونبار کے دن بھی ہریانہ میں ایک جو یہاں پر بی جے پی نیتا کی جمکہ دھلائی کی گئی ہے جس کے بعد اس کے کپڑے پھار دی گئے اب یہ معاملہ جب اس لئے دوستو کسانوں نے کہا کہ فیلال بی جے پی والے جہاں پر بھی دیکھیں گے وہیں پر ان کو کوٹ دیا جا گا جی ہیں یعنی کہ دوستو بی جے پی کے خلاف سیدھے سیدھے کسانوں نے اعلان کر دیا کہ بی جے پی والا جہاں پر بھی دیکھیں گے ان کو وہیں پر دوڑا دیا جائے گا اور دوستو یہ بات صاف دکھائی بھی دے رہی ہے کہ آج بی جے پی جس طریقے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو لے کر دوستو کسانوں میں بہنگ کر غصہ دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ دوستو کسانوں نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ فیلال بی جے پی والے جہاں دکھ جائے وہاں ان کی کٹائی شروع کر دو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ لوگو دد بھاج پا گے کئی منتری جو یہاں پر دے سکتے استفاہ دراصل دوستو منتری منڈل کے وستار کے بعد بگال میں اور بھی بغاوت مچ گئی ہے دوستو جو بابل سپریوں اڑڑا ہے تھے بی جے پی کے دم پر اب ان بابل سپریوں کو موڈی سرکار نے ٹھینگا دکھا دیا دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں کہ بابل سپریوں کو کوئی پد نہیں دیا گا ہے منتری منڈل وستار میں دوستو بابل سپریوں کو کوئی بھی پد نہیں ملا اور یہی کاراں نے دوستو جو پوری طریقے سے بابل سپریوں کا کھیل ختم ہو چکا جیا آپ سوچیں دوستو بنگال میں کس طریقے زوروں شوروں سے جب چنا ہو رہے تھے تو بی جے پی چک رہی تھی اور ان کے ساتھ سچک رہے تھے بابل سپریوں اور بھی کئی بی جے پی کے دگج نیتا لیکن دوستو اب موڈی سرکار نے ان لوگوں کو منتری منڈل وستار میں ٹھینگا دکھا دیا ہے یہی کاراں نے دوستو جو اور کئی بڑے بڑے نیتا اب جو یہاں پر بی جے پی کو چھوڑنے والے دہتالے دوستو اس وقت بی جے پی کی حالت کافی گمبر ہو چکی ہے بنگال میں ایک ایک کر کر ساہر خلے تو یوں ہی ڈھے گا ہے یہی کاراں ہیں دوستو جو موڈی سرکار بنگال میں کبھی جیت نہیں پائی اور نہ ہی جیت پائی گی اس سے پہلے ہی اب کی بار حالانکہ موڈی کا انتھ ہو جا گا دوہزار چوبیس میں شاید اگلی بار جب چناؤ آئیں گے تو موڈی سرکار سکتہ میں نہیں ہوگی اور یہی دیس دیش کے لیے سب سے بڑا اپہار ہوگا کیونکہ دوستو موڈی سرکار بھلے ہی منتری منڈل بدل دے یا کچھ اور بدل دے لیکن اس سرکار کا سکتہ سے باہر ہونا تیہ ہے فلال خیلے چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دے فلال سورج چوہان کے ایک 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 ٹویٹ پر مچا ہوا لوگوں نے کہا کہ فلال مرے وہ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا یہ پاکھنڈی دراصل دوستو سورج چوہان کے ایک ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ فلال یوسف خان نے دلیب کمان نام رکھ کر خوب نام کمائا شورت کمائی ہندو نام رکھ کر سوچی دوستو مرنے والا ایک انسان کی دیت ہو گئی ہے وہاں پر بھی ہندو مسلمان کر رہا تھا یہ وہی دنگائی پترکار ہے دوستو جس کو کئی بار سپریم کورٹ نے فٹکار لگا چکا جی ہے اس کا سودرشن ٹی وی جو کہ ہندو مسلمان کی ویوادت بیانوں پر شو کرتا ہے اور صاف صاف ہندو مسلمان کرتا رہتا ہے فلال اگر آپ بھی دوستو شاندی پورنگ سے پی امکین سے بھی غلط نہیں تھی ہوگا دل سے ورود کرتے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتا ہے